موسیقی 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 ہم قبرستان جو بڑے نکلن دلنی سی کہا تھے پچی سال پجاہ سال وجہ شہرت اداکاری ہے؟ یا سر کمیڈین کومیڈی بھائیا ہم اپنی کیریکٹرائزیشن کر رہے ہیں اللہ صاحب اب وہ آپس میں بات کریں گے جب وہ آپ سے مخاطب کر کے آپ سے سوال کر گے آپ نے تب جواب دینا ہے ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے کومیڈی جس پہ انہوں نو کر دی ہے دوسرا ہے ویسے اکثریت انڈین ایکٹرز نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دور میں کومیڈی ضرور کی ہوتی ہے جس کی سب سے بڑی دلیل دلیپ کمار دلیپ کمار نے ستہائیس اٹھائیس فلم میں کومیڈی کر رکھی پھر بطور ہیرو پھر بطور کریکٹر ایکٹر ویلن جسے کہتے ہیں ویلن جس کو کہتے ہیں تو انہوں نے بھی کومیڈی کر رہے ہیں مگیمبو کیا تھے انہوں نے بھی کومیڈی کر رکھی سر جتنی بھی کیے نہ بڑی مزہدار بڑی انہوں نے بھی اس لیے کہ ایکٹر بہت بڑا تھا کیا بات ہے امریش پوری امریش پوری بولیوڈ کی جب بھی کتاب لکھی گئی ایک چپٹر ہوگا پورا امریش پوری اتنا بڑا نام تھا اچھا جی وجہ شہرت ان کی کیریکٹر ایکٹنگ تھی یا سرم امریش پوری ہم کر چکے ہیں پہلے اگر ہم امریش پوری کر چکے ہیں تو پھر آپ دیگر کیریکٹر ایکٹرز کی طرف آئیے پریم چپڑا زندہ ہیں ہم پوری بہت ہوگئے ہیں ہم پوری بہت بڑا نام رنجیت زندہ ہیں رنجیت بہت بڑا نام اور کمال وہ ایک خاص سٹائل ہے رنجیت اچھا ایک ہوتا ہے صاحب ترز ویلن صاحب ترز رائٹر صاحب ترز گائک صاحب ترز ایکٹر جس کو فالو کرتے لو اور یہ جو میں ان کا نام ہمیشہ بول جاتا ہوں وہ میرے اندر کا سو کتا شکتی کپور شکتی کپور نے رنجیت کو فالو کیا ہے جی سر بلکل کیا ہے ایک نہیں لاوارس لاوارس کیا بات ہے اپنی تو ایسے تیسے کٹ جائے گی آپ کا کیا ہوگا جنابِ عالی جنابِ عالی جی کیا کہہ رہے ہیں مسلم ایکٹر بھی اسی عرصے میں فوت ہوئے ہیں جن کا بہت ٹائم میکزین پہ یا کسی پہ ان کا ایشن اس کا آیت انسر تھا غالباً ان کو عرفان خان کی بات کر رہے ہیں عرفان خان تو ابھی کل کی بات ہے اور وہ کر چکے ہیں میرے خواہد سے نہیں نہیں عرفان خان کر چکے ہیں وہ چکا ہے عرفان خان کر چکے ہیں بہت بڑا اداکار تھا وہ بہت بڑا میری بکٹ لسٹ میں وہ تومر کیا ہے جی وہ پان سنگھ تومر پان سنگھ تومر ہے لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا اتنی اچھی بات میں نے ابھی وہ نہیں دیکھی جس میں سبا کمر کے ساتھ اس نے کام کیا ہندی میڈیوم ہندی میڈیوم اور سنا دونوں نے کمال کر رکھا باجی زرگون دیکھ لی زرگون نہیں تھی رنگون تھی زرگون کیا ہے اچھا خود یہ بتانے کے بعد ان کو نام یاد نہیں ہے بجرنگی بھائی جان میں جو تھے عوم پوری تھے مدرسہ چلاتے ہیں اس میں وہ عوم پوری ہم کر چکے ہیں جانی عوم جی تو ہمارے ویسے دل میں بستے تھے بڑا صافگوہ آدمی تھا بڑا پیارا آدمی تھا اور میں ان سے ملنے کی سعادت سے محروم رہا ہوں مجھے بہت افسوس ہے اور اس میں تھوڑی سی نالائکی ہمارے دوست بدر کی بھی ہے بدر خان بلایا تھا بدر خان انہیں لانے سے پہلے ان کی اتنی یہاں پر مصروفیت ایسی خوفناک ایٹینری کروا دیتا تھا کہ ہمارے لئے بچتے ہی نہیں تھے اور میں سوچا ہوا تھا کہ پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ایکسکلوسیو بلوائیں گے انہیں اپنے لئے موقع نہیں ملے پاکستانی فلم بھی کی ہے سر انہوں نے تو دو کی تھی ہیں چھا وہ کونسی تھی ایکٹر ان لاؤ نبیل قریشی کی چھا میں نے نہیں محاد مصطفی اور عوم پوری عوم پوری نے والد کا رول کیا چھا 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 اور عوم پوری صاحب کی میکسیمم ڈبنگ جو ہے وہ ہمارے ایک ایکٹر نے فحید خان انہوں نے کی یہ عوم پوری کی یس ان کی آواز ہی تو سارا جادو تھا آواز سنائیں ذرا کیا ہے کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں واو ایسوس کا آواز تھا بہت اچھ ایکٹر تھا بہت جنڈی چلا گیا اچھا مجھے یاد ہے لالا جس دن میرے گھر آیا تھا نا آج سے کوئی تین سال پہلے انٹرویو کرنے تو کافی پریشان حال تھا تو میں نے پوچھا کر کے آ رہے ہو تو اس نے بتایا تھا کہ میں آج کل عوم پوری کی ڈبنگ کر کے آئیں واہ اور جنہیں انہیں فکریں سنائے صرف یہ نہیں کی تھی تا انہوں پتا اچھا جیتر آئی ہے اچھا اسی عرصے میں رشیق کپور کی ڈیتھ ہوئی وہ ہیرو بھی آتے تھے اور پھر نہیں نہیں وہ کریکٹر ایکٹنگ نہیں ان کی وجہ شورت ہیرو تھی ہیرو زہریلا انسان ان کے فون فلم نکال ہی جو دوسری دیسری ہے زہریلا انسان مطلب انہوں نے کہا بابی پریم روک چاندنی چاندنی زہریلا انسان میں اس کی وجہ شورت ہیرو تھی بابی دیوال نکال ہیرو کیونکہ ان کے جانب میں یہ یقیزیاں نیو ہسٹل یا لوک میں بھول گیا آپ فلمی دیکھیں آپ نے دیکھتے ہیں انہوں نیو ہسٹل نے بھی خراب کر 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 اس دور کے تو مشہور ویلن کون ہے ویلن کا کرسک وجہ شورت ویلن کی بھی تھی جی سر وجہ شورت ویلن کی بھی تھی ویلن کی بھی تھی یہ مدومتی کے ویلن تھے یا سر آپ نے پران جی پوچھے بھائی یار بھائی جانا بات یہ تو ادھر ادھر کسی اور کا اورہت ہے زہریلا انسان سے ایک دم ہوتا وہ دور مسٹر نٹورلال مطلب باتیں اگزیکلی کئی اور ہو رہی ہیں اور اگدم سے اگدم نیو آسٹل کا ذکر آیا بلاک اینڈ بائی چترہار انڈین موویز میں اور یہ توبہ ارے کیا بات ہے پران ہی پوچھ لیا تم نے بہت اللہ آخری جو قابل ذکر فلم جس پہ مجھے یاد رہ گئے وہ امد امتی تھی دیکھ کیونکہ 20 مئن دفعہ میں نے ریسنٹلی دیکھی جب مجھے پتا چلا کہ اس کا تو پرنٹ زائع ہو گیا تھا سارے کا سارا خراب ہو گیا تھا لائٹ خراب تھی کسی اور فلم کے پرنٹس لگا کر لانگ شارٹس لگا کر انڈین تاریخ کی کامیاب ترین فلم دیکھ لیکن آپ نے میری شراب بھی فلم نہیں دیکھی ہاں وہ بھی دیکھ یہ واز کر رہے ہیں یار پران دے سارے وہ فلم اگر کامیاب ہوئی تھی تو اپنی سٹوری اور میوزک کی وجہ پھر کہتے مائیکل پی کر مدومتی دل تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے ظلمی سنگ آنکھ لڑی آجارے پردیسی میں تو کب سے کھڑی آجارے پردیسی بہت خوبصورت بریف دیا ہوگا بیمل روئے نے کہ اس طرح کا میوزک بناو تو یہ جو آجارے پردیسی ہے کیونکہ اس میں دوسرا جنم ہے اس کا پہلے وہ مرڈر کر دی جاتی ہے پھر دوسرے جنم میں آتی ہے تو وہ اس کی تشنگی وہ اس کی امٹینیس وہ اس آجارے کے اندر ہے اور یہ سلیل چودری کا ہی کام پھر اس وقت تو ایک بریک کا دیکھتے رہی ہے کسوٹی ایٹ اوپن مائی کیفے بی ٹی وی لاہور بہت بڑے 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 ہیوی بیٹس اپنے ارفان کھوسٹ صاحب بڑے باک کمال آدم کبی صاحب کبی صاحب اتفاق سے دونوں نے میرے ڈرامے میں کام کیا ان کے ساتھ جمیل فخری تھے آپ نے ایک ساتھ آگے کوئی کام کروا دیا درامے میں کوئی ایسا بندہ رہ نہیں گیا بڑا بگ نیم ابھی سنا تھی میں نے پتہ ہے سجاہت آشمی اوہ یایس اب آباوال نوٹ اونلی اگریٹ آرٹس مائی پیوری ٹیک 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 نیکس کیفے پیچن کی طرف چلتے ہیں سلام علیکم مائی پیوری اسلام کیا نام ہے آپ کا عبدالرحمن عبدالرحمن صاحب کا اسے تعلق ہے آپ کا میاں والی چلیں ویلکم تو دی شو اچھا جی عبدالرحمن صاحب یہ بتائیے کہ شخصیت مرد ہے ییس مرد ہے زندہ جی زندہ اشیائی ییس اوٹیشن ییس تعلق پاکستان سے ییس پاکستان ایک زندہ مرد جو پاکستانی ہے سیاست اور حکومت تعلق سیاست اور حکومت سے ہے نو شو بیز سے ہے ییس اوکی اینادر شو بیز پرسنیل مجھے شہرت ٹیلی ویژن ہے ییس ٹیلی ویژن اداکاری ییس اداکاری اداکاری اپنا کریئر پی ٹی وی لاہور میں ییس پی ٹی وی لاہور دس سوال بیز سے ہے بیز سے ہے بیز سے ہے پی ٹی وی لاہور پی ٹی وی لاہور بہت بڑے 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 ہیوی بیٹس اپنے ارفان کھوسٹ صاحب جی بڑے باک کمال آدم کوئی صاحب کوئی صاحب اتفاق سے دونوں نے میرے ڈرامے میں کام کیا ان کے ساتھ جمیل فخری تھے ان کے ساتھ نئی رجاز تھے آسم بخاری تھے آپ نے بھی نا ایک ساتھ آگے نا کوئی کام کروا دیا ہوں درامے میں کوئی ایسا بندہ رہ نہیں کیا بڑا بگ ڈیم ابھی سنا تھی سجاعت آشمی آہ یایس اب آب آل ناٹ اونلی ایک گریٹ آرٹس مائی فیوریٹ ایکٹر اچھا جناب ادھر آئیے ایک بڑے مشہور سیریلز کی طرف آئیے سیریلز سے پکڑیں گے وارس وارس میں لاہور کا صرف اس وقت جو موجود ہیں تگڑا وہ ویسے تو منور سعید بھی ہیں ماشاءاللہ بقیاد حیات ہیں وہ آہ شجاعت حاشمی ہیں اور انگزیب لگاری ہیں یایس یہ کالیفائی ہے اور آب کورس اپنے فردوس جمال وہ کہ فردوس جمال بگین اس کریئر پر پشاور اچھا جی یہ اپنا وارس کی کاسٹ میں تھے نو اندھیرہ اجالہ کی کاسٹ میں تھے ییس اوکی ایس ارفان خوسٹ نو ارفان خوسٹ بھی تھے کبھی بھی تھے ایس پی تھا جو ییس جی بولو 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 آئی بولو بولو جعفر حسین اس لیے کہ وہ ان کی کرپشن پکڑی جاتی ہے نا جب بھی تیرے بہت دکھی ہوتے اچھا جناب یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کیونکہ یہ دونوں اس میں تھے آہ میں جب پوچھ رہا تھا میری ذہن میں قوی تھے لیکن بعد میں ڈریکٹر والدار بھی نکلا ہے وہ ڈریکٹر والدار بھی نکلا ہے وہ اس کو زیادہ فیم ملی اچھا جناب یہ بتائیے کہ انہوں نے فلم انسان اور گدا میں کام کر رکھا ہے نو اندھیرہ اجالہ میں ان کا کبھی کومیڈی کیریکٹر مشہور ہوا تھا نو نو کبھی پولیس آفیسر کا کیریکٹر تھا یس کبھی کبھی دیپنیٹلی میرے حساب سے انہوں نے فلم انسان اور گدا میں کام کر رکھا یا پھر وہ کوئی اور فلم ہوگی جو مجھے کنفیوز کر رہی جس میں ان کی ایک لائن ہوتی ہے بزنس اس بزنس اور کپ اف ٹی اس کپ اف ٹی یہ کبھی خان کی لائن تھی اب یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ انسان اور گدا ہی تھی انسان اور گدا میں کمال صاحب رنگیلا صاحب شکیل صاحب اور اور کبھی خان لیکن ہو سکتا ہے کبھی نہ ہو بھئیہ آپ نے اندھیرہ اجالہ کے پولیس آفیسر کبھی خان پوچھیں یا مرد زندہ ایک زندہ خاتون تعلق ایشیا سے تعلق ایشیا سے نہیں ہے تعلق امریکہ سے ہے جی سیر یونائٹس ٹیٹس سے تعلق ہے جی پھر ہی نہیں آیا یورپ تعلق امریکہ سے ایک امریکی خاتون جو زندہ ہے آج کل زیادہ ہی ڈائریکٹوری تعلق شو بیس سے بھی ہے ایک شخصیت جس کا تعلق شو بیس سے بھی ہے وجہ شہرت آپ کہنا چاہ رہی ہیں شو بیس نہیں ہے نو سیر ایک شخصیت نہیں ہے مشکلوں میں ڈال دیا کیونکہ میرے گا ایک زندہ خاتون بھائیہ بالکل میلا اچھا زندہ شخصی ہے تو مشکل صاحب آپ مر جندے وجہ شہرت یہ نہیں ہے وجہ شہرت پھر کیا یا سیاست ہو سکتی ہے یا میوزک ہو سکتی ہے میوزک پرابلی لیکن مڈونہ کی وجہ شہرت تو وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے دوسری وجہ شہرت میوزک ہے نو سیر مڈونہ ہے پہلا آپ نے کیا سوال کیا ہو SCHWBİZ کیا ہو پہلا آپ نے کیا سوال کیا ہو تو صرف میوزک شو بیز میں نہیں آتا؟ میوزک اس شو بیز آپ نہ کریں اب تو ہو گیا؟ نہیں میں ہو گیا یہ لائیو بھی ہوتا تو میں نے لے لینا تھا واپس آپ پوچھیں کہ آپ کس ورتے پہ ہیں؟ کس ورتے پہ؟ لائیو شوز جب ہوتے ہیں نا اس میں ٹھک 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 لکھا ہوا سامنے آ رہا ہوتا ہے فلائٹس کے سکیجول کی طرح یہ آ چکی ہے یہ نہیں آئی یہ لیٹ ہے یہ فلاں ہیں آپ نے یہ پوچھا یہ نہیں پوچھا مجھے یاد ہی نہیں تھا میں نے یہ پوچھ لیا کوئی مارڈل کوئی سپورٹس سپورٹس سے تعلق ہے؟ نہیں سر اب بھستے محسوس ہو رہے ہیں کتنے سوال ہوئے ہیں؟ سیون؟ میرا حساب سیون نہیں تھا لیکن سیون بھی بہت ہو گیا اور ہم 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 امریکی زندہ to the United States سے تعلق the only breather is she is from USA آ تا Blue اسے تعلق؟ سیاست اور حکومت سے تارلک ایک سگی ایفریکن امریکن نہ کرلیں سیاست کی طرح بعد میں آجاتا ہے اس شی ایفریکن امریکن نو سی سیاست اور حکومت سے تارلک جی سی اوکی وجہ شہرت سیاست اور حکومت ہے اس وقت سیاست میں ہے نو سی اس شی ای ڈیموکریٹ نو سی ریپبلکن ہے اس کا مطلب ہے فارمر گورنر جی سارا پیلن دیفینیٹلی بات ادھر جاتی ہے وہ فارمر گورنر ہیں جی سی فارمر گورنر آف الاسکا جی سی سارا پیلن یہ وہی ہوا رہا تھے جس کے عبارے میں جرداری صاحب جذبائی ہوا رہا تھا تینک زرداری صاحب کم کم ہی جذباتی ہوتے ہیں لیکن ہو گئے تھے پیلنر آلیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے لیرسسٹ بھی نکل گیا کمپوزر بھی نکل گیا سنگر بھی نکل گیا ڈیریکٹر بھی نکل گیا ایکٹر بھی نکل گیا پروڈیوسر بھی نکل گیا پروڈیوسر بھی نہیں لیرسسٹ کا انہوں نے کہا نہیں لیرسسٹ ایک رائٹر مہم پھر اپنا ایک اور چیز اسی سے مطلب ہے میڈیا نیوز میڈیا آپ نے نیوز میڈیا کہا ہے میڈیا کہتے ہیں نا ٹیلیویشن تو پھر بہتری ہوتی لیکن رہے اچھا یعنی پہلا سوال یہ زندہ رکھتے ہیں جی سر زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے اشیائی جی سر آوت اسیا آوت اسین جی سر پاکستانی نو سر انڈین جی سر توبہ اسی روٹین میں شو بس سے تعلق جی سر ایک زندہ شخص یہ جس کے تعلق شو بس سے وجہ شورت ادہکاری پوچھ já وجہ شورت ادھکاری نو سر معسیکی معسیکی نو سر direction نو سر direction بھی نہیں نو سر ادھکاری نہیں معسیکی نہیں direction نہیں ڈس سوال پھر اس کا مدبر رائٹر رائٹر یا پھر وہ میڈیا دوسری طرف نیوز میڈیا کی طرف رائٹر نو سر یہ نیوز میڈیا ہے جی پھر آن جی نیوز میڈیا نیوز میڈیا نو سر کیا شو بیز ہے جی ہے شو بیز میں تو اب میرے حساب سے تو سیٹ ڈیزائنر رہ گیا ہے میکپ آٹس رہ گیا ہے یا ڈسٹیبیوٹر پروڈوسر پروڈوسر ہاں پروڈوسر ہو سکتا ہے پروڈوسر ہو سکتا ہے وجہ شورت پروڈوسر ہونا ہے نو سر سٹوڈیو اونر بہت بڑا محبوب خان جیسا محبوب خان ڈیریکٹر تھا وہ بڑا ڈیریکٹر تھا بعد میں پروڈوسر تھا گروداد پہلے ایکٹر تھا پھر ڈیریکٹر تھا پھر سٹوڈیو اونر تھا راج کپور ہاں راج کپور وہ ایکٹر تھا پھر راج کپور فلم زہر فلانو فلانو 13 questions رائٹر انہوں کا نہیں ہے ایکٹنگ میوزک ڈیریکشن رائٹر نیوز میڈیا اور پروڈوسر آپ نے پوچھا ہے کوئی لیریسسٹ بھی نکل گیا کمپوزر بھی نکل گیا سنگر بھی نکل گیا ڈیریکٹر بھی نکل گیا ایکٹر بھی نکل گیا پروڈوسر بھی نکل گیا پروڈوسر بھی نہیں ہے لیریسسٹ کا انہوں نے کہا نہیں ہے لیریسسٹ is a writer پھر اپنا ایک اور چیز اسی سے مطلب ہے میڈیا آپ نے کہا نیوز میڈیا آپ نے نیوز میڈیا کہا ہے میڈیا کہتے نا کہ ٹیلی ویشن پھر کچھ بہتری ہوتی لیکن رہ کیا گیا جی آرٹ ڈیریکٹر پوچھا ہے میرے خیال سے اچھا یہ جو میڈیا اونرز ہیں زی کا اونر سبھاش سبھاش چندرہ انڈی ٹی وی کا اونر انڈی ٹی وی کا اونر ایم این روئے روئے اب بج تک وہی ہے کیونکہ پھر آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں لے لیتے ہیں کوئی سونی نے خرید لیا جی اب فلاں نے خرید لیا نیوز نیوز تو یہ مست بی سم میڈیا ہاؤس اونر کوئی میڈیا ہاؤس کے اونر نو سیر رہ کیا گیا یر شو بس جی سیر ریڈیو سے تعلق ہے جی سیر کیا کہنے بھئی وہ ہی رہ گیا تھا ایک پچھے ریڈیو رہ گیا ہے اور آپ ریڈیو کو دھرکھو رہے ہیں اتنا ہی نہیں سمجھ رہے ہیں اور ریڈیو اگر اینا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ریڈیو اپسلیٹ ہوئے تیس سال ہو گئے ہیں ایون کمنٹری جو ہے نا ریڈیو کی آہ جی کہاں سر لیکن ویسٹ میں اس کا اپسٹ ہے سر لوگ سنتے ہیں ایف ایم جو ڈرائیورز تو سنتے ہی وہ ہیں ہمارے پاکستانی بے شمار ٹرکرز ہیں نا جو وہ کہتے ہیں کہ ہم چار چار دن نون سٹاپ ہائیوے پہ رہتے ہیں اور آپ کا شو لگا لیتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے شو وہ اتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ فکرہ کس نے بولا یہ کس نے بولا تو اس لیے ویڈیو ایرریلیونٹ ہو جاتی ہے اصل چیز کانٹینٹ کیا بات ویسے بھی آواز پچھانے لگتے ہیں نا انہ کو ٹرک بھی بلا گیڑے ہو دائی اچھا جی ادھر آجائے ہیں ریڈیو ریڈیو کی مشہور شخصیات مجھ تو ایک نام آتا ہے مجھے اس کا پورا نام نہیں آتا ریڈیو سیلون سے کام کیا کرتے تھے سیلون سیلون کون کا نا سری لنکا بھائی وہ جو مشہور بناکا گیت مالا کیا کرتے ہیں سیانی کا پورا نام کیا ہے سیانی سمتنگ لائک سیانی بناکا گیت مالا کیا کرتے تھے جی سی پورا نام نہیں مجھے آتا لیکن سیانی ان کے نام کا ہے امین سیانی جی ہاں بہنوں اور بھائیو بناکا گیت مالا کے چودھے پائیدان پر ہے راجش خن اور ممتاز پر فلمائے گیا یہ خوبصورت گیت جس کی موسجقی ترتیبی ہے میں گانا بتا دو کونسا آپ کی قسم ارے کیا کہنے تو آئیے سنتے ہیں کروٹے بدلتے رہے اے ساری رات ہم تک تک آپ کی قسم آپ کی قسم امولادو بھی کوش کیسے بہت زیادہ فلمیں نہیں ہیں جو ان دونوں کی اکٹھیوں ہر روٹی آپ کی قسم پھر وہ جو اجنبی اجنبی میں یہ کہاں تھی سوی سوی زینا تمان زینا تمان روٹی تھی اور یہ آپ کی قسم کیا بات ہے اے جی ہاں بہنور بھائیو کیا کہنے پینہ کا گیت مالا کے پہی پیدان پہ میں کہہ رہا تو اول ٹائمہ رہا تو ہی اس ویری سینئر ہی اس ان اس لیٹ ایٹیز موسٹ پروبیبیبی ایٹی نائن ایٹی نائن ایٹی نائن ایٹیزی ہو گیا ایک اور مزے کی بات ان کے بارے بتاؤں جی موسٹ وائیڈلی امیٹیٹیڈ انڈین برادکاسٹر یہ اگر ایک عبارڈ ہے تو یہ امین سیانی کو جاتا ہے ایٹیز ہے اچھا ایٹن نو ایٹی ہاں یہ ان کا بڑا مشہور تھا یہ اس نے کرتے ہوتے تھے لیکن کیا بات ہے کیا پہنچیں آپ اور یہ پسنیٹی بھی بہت بہتر اور سیدھی سی بات ہے ہمارے وقت جب نیا نیا میوزک کا شوق چرایا تھا ہم پیٹ پہ رکھ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ٹرانزیسٹر پڑھا ہوتا تھا انڈیا ریڈیو کی اردو سرویس پھر ایک ہوتا تھا ویوید بھارتی جس طرح ہمارے ہاں بڑا شاندار تھا شیزان ہٹ پریڈ شیزان ہٹ پریڈ تھا جس کو شیزان ہٹ پریڈ کہتے تھے ہٹ پریڈ وہ اپنے حسن جلیل صاحب میوز یہاں پڑھ لیں گے ایک بریک سٹے ٹیون فیزکس ماتھماتکس فیزکس کا پوچھا جائے فیزکس کا پوچھا جائے انڈینئرنگ بھی ہو سکتی بھی انڈینئرنگ میں نام پیدا کیا ہو پھر کلوز کریں گے فیزکس پہ کیمسٹری پہ میڈیسن پہ یا سوبے کا کیا جائے سندھ ہاں جا سوبے پہ آئے سٹارٹ پہ پنجاب یا سندھ پنجاب سٹارٹ کریں نا اتاور رحمان is from سندھ ویزہود بھائی is basically from سندھ حال تو he lives in اسلام آباد سمر مبارک من he is also in اسلام آباد he is from پنجاب پنجاب سے ہیس ورکم بیک نیکس پرشنیلٹی کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم وعالیکم السلام جیہ نام ہے آپ کا سید عبد الرحمان لکھوی عبد الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کون ہے میرے دوست ہیں ارسلان حدر آپ کا تعلق کان سید دپالپور اججی شخصیت مرد ہے جی زندہ جی ایشیای جی تعلق جنوبی ایشیا سے یس پاکستان سے یس ہممی جیس شکس جیس پائیو جیس ہاں جی شو عبد الرحمان صاحب تعلق سیاست و حکومت سے نہیں سپورٹ سے ہے نہیں شو بیز نہیں نہیں جندا شخصیت بگ بزنس رہ گیا بگ بزنس سائنس ان ٹیکنالوجی ہے بھائی بگ بزنس کیا ہو یہ کوئی انڈیا ہے امریکہ تو نہیں ہے پاکستان میں جی بگ بزنس ہیں وہ زیادہ زیادہ یا بینکس کے اونرز ہیں بہت بڑے ڈیویلپرز ہیں یا ہوتیل کے مالکان ہیں ایک دو ٹیکس ٹائلرز بھی ہیں چار پانچ لوگی ہیں جی 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 آپ کو دس کے اندر اندر ملیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق جی بلکل سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق ہے that is refreshing change سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق فیزکس ماتھماتکس فیزکس کا پوچھا جائے فیزکس ہے یہ ہے انجنیرنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ انجنیرنگ میں نام پیدا کیا ہو پھر کلوز کریں گے فیزکس پہ یا میسٹری پہ میڈیسن پہ یا صوبے کا کئے جہے سندھ ہاں جا صوبے پہ آئیں start with Punjab یا سندھ پنجاب اسے start کریں نا جنوکہ اطاوررحمان is from سندھ فیزہود بھائی is basically from سندھ حرکہ کہ وہیتر ہیتریں اسلام آباد سمر مبارکمند ایس اسلام آباد نہیں نہیں وہ پنجاب نایس تعلق صوبہ سندھ سے جی نہیں صوبہ پنجاب سے جی یارہ سوال ٹھیک ہے ایسے 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 پانجاب ہیں سائنس دان نہیں ہے اس لیے موجد نہیں خوبکے اینجنئر اگر ہے وہ بھی موجد ہوتا ہے سہم اور بہت بڑے سائنس دان ہیں یہ پوچھتے سے کہ پڑھاتے رہے ہیں یا پڑھاتے تو اکثر لوگ رہتے ہیں کوئی وکیل بھی ہو تو لاق کالیجز جگہ جگہ ہیں وہ تعلق نہیں ہوا اگر شروع میں کئی لیکچر شپ ہو تو دے مہینے سارے سائنٹسٹ نہیں ہیں سائنس اور ٹکنالوجی سے کیا تعلق ہوا یہی سائنس اور ٹکنالوجی سے اگر سائنس نہ نہیں ہیں تو کوئی انجینئر ہو سکتے ہیں کوئی ڈیم بنا سکتے ہیں کوئی کچھ بھی اور کوئی سکتے ہیں انجنئرین کے شعبے سے تعلق ہے جیب تو میکینیکل انجینئر ہیں نہیں چلو یہ آٹو موبیل بغیرہ نکل گی سوٹی انجنیئر ہے سوٹی انجنیئر ہے سوٹی انجنیئر کون ہے جی اتنا مشہور بہت بڑا میں بار بار کہہ رہو میرا دھیان کیوں جا رہا ہے دیامر بھاشا کی طرف گو کے پاکستانیز اس میں ہیں ضرور لیکن وہ کلیبریشن میں کر رہے ہیں کام انجنیئر جس نے کوئی بہت بڑے بڑا فاق کام کیا ہو کچھ تو آرکیٹیکٹس ہیں آرکیٹیکٹس انجنیئرنگ نیر علی دادہ جیسا کوئی نیر علی دادہ فیٹس دو بیل تو بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں بھئیا جی بلکل الحمرا کے ڈیزائنر یس نیر علی دادہ پوچھے آپ افتاب صاحب یہ بہت غلق بات ہے آپ کے ہوتے ہوئے ایک آپ اسے کیوں موہ لگاتے ہیں موہ لگاتے ہیں سر یہ آپ دیکھے تو صحیح حرکت ہے کیا کرتا ہے آپ نہ کریں اس کا ذکر ہی نہ کریں آپ سمجھیں وہ یہاں بیٹھے ہی نہیں ہے جو نہیں بیٹھا ایسی لعنہ تو نہیں بھیجتا لیکن ایسی لعنہ تو رول ملنے کڑے میں آنک پاکستانی ہم گاڑی لیتے کے نہیں لیتے تم جیسے سمگلروں سے میں بات ہی نہیں کرتا کیا بکواس کرتے ہوئی میں یہاں مار کھانے ہوں یہاں سے وہ مار رہا تھے وہ مار رہا تھے تو مقابلی اس کی اپنا قد دیکھا ہے تم نے تمہارا قد ملا کر یہ دونوں بھی پورا نہیں کر سکتے چو سب میں ایک شریف آدمی ہوں شریف آدمی کیا ہوتا ہے میں بھی ماروں سر ان کو اگر یہ تم پہ ہاتھ اٹھائے تو وہ ہاتھ توڑو یہ مجھے خات لگائے تو پھر میں دیکھتا ہوں یہاں آکے بیٹھو میں انہیں چینج کر دوں مجھے خات لگاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں میں ہم یہیں ٹھیک جی سر نیکس پرسنیلیٹی ان ہاؤس ان ہاؤس جی فاسن یور سیٹ بیلٹ یس آلریڈی فاسند چکسیت مرد نو سر زندہ نو سر ایشیای نو سر تعلق امریکہ سے جی سر یس نو نو یورپ کیوں نہیں پوچھا امریکہ سے ہو کے آتے ہیں نو آپ ایشیا کے بعد یورپ پوچھتے ہیں آج کل ہم نورتھ امریکہ جانے کلی پر تول رہے ہیں نورتھ امریکہ کا خیال ذہن میں آتا ہے ریاست آئی متحدہ امریکہ جی سر ایک خاتون جو زندہ نہیں ہے یور دپارٹمنٹ یس پچی سال سے شروع کیا جائے جی جی انتقال کو پچی سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نو سر نائنٹی سیون کے بعد مشہور خاتون جو اس عرصے میں فوت ہوئی میڈلین البرائٹ ہے پولٹیکس کے حوالے سے سب سے مشہور ہوئے ہیں ہم نے کہا کہ وہ پولٹیشن ہے مجھ لیتے ہیں سیاست حکومت سے تعلق نو سر نو شو بز سے تعلق چیز ہے اور نیرو ڈاؤن کریں کہ انتقال کو اچس کا ہے آپ نے نائنٹی سیون کے بعد نائنٹی سیون کے بعد نائنٹی سیون تو ابھی کل کی بات ہے تو پھر تو نیرو ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں مشہور ایلیزبت ٹیلر اس دوران خوت ہوئی ہیں جو بہت نون اچھا جی وجہ شورت اداکاری ہے کہہ سکتے ہیں پھر کوئی سنگر بھی ہو سکتی ہے کوئی سنگر کم ایکٹریس جی سر بڈی گارڈ کی ہیروین جی سر وٹنی ہوسٹن پیچھیں وٹنی ہوسٹن خاتون آئے تو پھر یہی حال ہوتا ہے کیا خوبصورت گاہ میں آسم کے وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو plantation انشاءاللہ کل تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ